بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہم بنا چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے باس لا جار اور دوسروں کا محتاج کرتے یا اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا آمین سمامین یا رب العالمین تو چلیے ویورز اب ہم اپنی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے میتھی کا سالم میتھی میں نے ایک کلو لی تھی اس کے میں نے ڈندر نکال دیئے اور جو پتے ہیں وہ میں نے ہاتھ سے توڑ لیئے اور ان کو میں نے اچھے سے دھو لیئے آلو میں نے تقریباً تین پا لیئے ان کو میں نے موٹا موٹا کٹ لیئے تو چلے ہم ان کا سالم بنانا شروع کرتے ہیں ہم اس میں زیادہ مسائلہ ایڈ نہیں کریں گے لیکن آلو میتھی کا سالم ہمارا بہت مزے کا بنے گا تو چلے سالم بنانا شروع کرتے ہیں دیکھیں میں نے چلے پر راکھ دیئے چلے میں نے جلا دیئے ہم میں اس میں آل ڈال دوں گے تقریباً ڈیڑھ چمچ میں نے اس میں آل ڈال دیئے آل کو ہم گرم ہونے دیں گے آل گرم ہو گیا ہے ہم میں اس میں پیاز ڈال دیں گے بڑی سائز کا میں نے پیاز دے لی ہے اس کو میں نے لمبے سلائز میں کٹ دیا ہم میں اس کو بھولنوں گی اتنا بھولنوں گی کہ جو پیاز ہے وہ ہلکا برون ہو جائے پیاز دائیٹ برون ہو گیا ہے ایک ادر میرے ٹوماٹر لی ہے اس کو موٹا کٹ دیئے یہ میں اس میں شامل بھولنوں گی اب پیاز اور ٹوماٹر کو ہم تھوڑی گر اور بھولن دیں گے پیاز وہ ٹوماٹر دونوں کی بنائی ہوگی ہے چار ادر میرچے میں نے ہری مرچے نہیں یہ میں اس میں شامل بھولنگی اور اس کے سال میں گرم مسائلہ ڈال دوں گے ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے نہیں ڈالا نہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سالن ویسے ہی بہت مزے کا بنے گا تو ہم اب اس میں مسائلہ ڈال دیتے ہیں لار میرچے آپ نے اپنے دیس کی ساف سے دال لیے نمک بھی آپ نے اپنے دیس کی ساف سے دال لیے خشک دھنیاں پاورڈر 1 ٹی سپون حالدی پاورڈر 1 ٹی سپون بس اتنے مسائلے ہم ڈالیں گے اور اب اس کی بنائی کر لیں گے اب میں پانی لگا کے مسائلوں کو اچھے طریقے سے بھول لوں گے مسائلہ کی بنائی میں نے اچھی چکا لیا ہے تو اب میں اس میں مرتھی شامز آگ دوں گے اب میں مرتھی کو میکس کر کے اچھے سے میں مرتھی کو بھونوں گے مرتھی کو مسائلے کے ساتھ میں نے اچھے سے میکس کر دیا اب میں اس کو اوپر سے کور کر کے آگ میں نے تھوڑی سی سلو کر دیا ہے فول تیز آنچ نہیں ہے میڈیم سے کم آنچ ہے میں نے اس کو اوپر سے کور کر دیا اور اب میں اس کو اسی طرح بار بار کور ہٹا کے بھونوں گی تھوڑی تھوڑی تیرے بار ہم نے اس میں چمچ چلانا ہے اور اسی طرح ہم نے اس کو پکانا ہے پانی ہم نہیں شامل کریں گے اور اس کی اسی طرح بنائی کریں گے سلو آنچ پہ میں نے اس کو تقریباً پانچ سے سات مند تک بھون لیا ہے اس کی میں نے اچھے سے بنائی کر دیا اب میں اس میں آلو شامل کر دوں گے آلو میں نے شامل کر دیا ہے اب میں ان کی پھر سے بنائی کر دوں گا تقریباً ہم تین چار منٹ تک اس کی بنائی کریں گے چمچ چلاتے ہوئے میں اس کی تقریباً تین سے چار منٹ تک بنائی کروں گی کور دے کے میں اس کو بھون رہی ہوں اس کو بھونتے ہوئے تقریباً چار منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی ہمارے آلو نہیں گلے اسی طرح میں دوبارہ پھر اس کو چمچ چلا کے اچھے سے اچھے سے میں نے چمچ چلا دیا ہمیں اس کو اوپر سے کور کر دوں گے آنچ سلو ہے اسی طرح ہم اس کو پکنے دیں گے ان کو پکتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں لیکن آلو ابھی تک نہیں کرے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے بلکل تھوڑا سا چمچ ہم نے چلا دیا ہے آنچ بلکل میں نے سلو کی ہوئی ہے تو اب میں اس کو اوپر سے کور کر کے پھر پکنے دوں گی ہم نے آلو اچھے سے گلا لینے ہیں سالم بن گیا ہے میں نے آلو دیکھ لیا ہے آلو بلکل کر گیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا دیسی ہی ڈالوں گی اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا یہ سلطی کی وجہ سے جمع پڑا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا توڑ کے ایسے اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اوپر سے میں کور کر دوں گی اور اسے چلا بند کر دوں گی سالن بن گیا ہے اس کو میں نے دم پر رکھا تھا تقریباً 3 سے 4 منٹ اب میں آپ کو سرو کر کے دکھاتی ہوں دیکھئی ویورز آلو میتھی کا سالن ہم نے بنا لیا ہے اس میں ہم نے ادرک لیسن نہیں ڈالا تھا اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالنیں لیکن میں نے نہیں ڈالا اس کے بغیر ہی سالن بہت مزے کا بنا ہے امیدہ ویورز آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھے لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی